سکول مرنجمنٹ سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے ٹائم ٹیبل بنانے کا طریقہ اس ویڈیو میں سکھائیں گے تو اس کے لیے ہم سافٹ ویئر کو اپن کرتے ہیں یوزر نیم پاسورد دے کے لاغ ان کیا تو ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے ہم ایکڈیمک میں جائیں گے ایکڈیمک میں سب سے پہلا مینیو ہے ڈیلی روٹین تو ڈیلی روٹین کو اپن کیا اب یہاں پہ ہم ڈیز آف ویک ڈیز آف ویک کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے یہ سپیسیفائن کریں گے ویک میں کن دنوں میں چھٹی ہے جیسا کہ سیچڑے اور سنڈے ہم نے اس میں آف ڈیز رکھے ہوئے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے انہیں چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سبجیکٹ ایڈ کر لیں گے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو بھی اویلیبل سبجیکٹ ہیں آپ کے سکول میں اوبرال ان سب کو ایک ایک دفعہ یہاں پہ ایڈ کرنا لینا ہے جیسا کہ اس میں پہلے بھی ہیں تو میں ایک اور ایڈ کر لیتا ہوں ہیڈ رائٹی اور اس کو شارٹ نیم دے دیتا ہوں ہیڈ رائٹی ہیڈ رائٹی اور اسے بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس طرح سے آپ نے سارے کے سارے سبجیکٹ اپنے ایڈ کر لینے ہیں سبجیکٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم پیریٹس پہ آتے ہیں تو یہاں بے کچھ پیریٹس میں نے پہلے سے جنریٹ کیے ہوئے تھے میں پہلے انہیں کلیر کر دیتا ہوں اس سارے میں نے ریٹ کر دیئے اس وقت کوئی بھی پیریٹ نہیں ہے ہم شروع سے جنریٹ کرتے ہیں پیریٹ جنریٹ کرنے کے لیے کریٹ پیریٹس اس پہ کلک کریں گے اور پھر یہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ کلاسز کے لیے ڈیفرنٹ پیریٹس دیئے ہوئے ہیں جیسا کہ پلے گروپ ہے تو اس کے پانچ پیریٹ نرسری کے لیے چھے ہیں کیجی کے لیے ساتھ ہیں پھر ون کلاس کے دس ہیں تو ہم یہ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے تاکہ ایزی لی آپ سمجھ آجے اس کے نو کر لیتے ہیں اور اس کے یوں دس تو ڈیفرنٹ کلاسز کے ڈیفرنٹ نمبر آف پیریٹس ہونا پاسیبل ہے پھر دوسرے نمبر پہ ان کی فرسٹ پیریٹ کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہے وہ یہاں پہ دے دینا ہے اور تھرڈ تینگ اس میں یہ ہے کہ ہر پیریٹ کی ڈیوریشن اس کی کیا ڈیوریشن ہے جیسا کہ پلے گروپ کا اس میں ہم نے رکھا ہے کہ اس میں ہر پیریٹ ٹھرٹی فائیو منٹس کا ہوگا پھر نرسری کا فورٹی منٹس کا ہو سکتا ہے کے جی کا اس میں فورٹی فائیو منٹس کا ہو سکتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ اس میں ٹائم آپ دے سکتے ہیں یہ سارے انفرمیشن یہاں پہ انپوٹ کرنے کے بعد میں جنریٹ پیریٹس پہ لکھ کرتا ہوں پیریٹس ہمارے جنریٹ ہو جکے ہیں اب اگر واپس آتے ہیں اس جگہ پہ تو پلے گروپ کے لیے سسٹم نے پانچ پیریٹس جنریٹ کر دیئے ہیں اور اگر میں دوسری کلاس نرسری سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے چھے پیریٹس ہیں اسی طرح یہ گرنٹن کے جی کے ساتھ ہیں اور وان کلاس کے آٹھ سے اس طرح سے ہم نے پیریٹس جنریٹ کر لیا ہے اب نیکسٹ یہ ہوگا کہ ہم نے سسٹم کو یہ بتانا ہے کہ بریک بریک پیریٹس کونسا ہے ان میں بریک پیریٹس کے لیے میں نے اس پر کلک کیا ہے دوبارہ کلک کر دیتا ہوں مینج پیریٹس بائی ڈے مینج پیریٹس بائی ڈے تو اس وقت پلے گروپ سیلیکٹڈ ہے میں پلے گروپ کو سیلیکٹ کر کے اس پر کلک کرتا ہوں سنگل کلک میں نے کیا ہے تو اس کا آئیکن چینج ہوگئے یہ کپ آف ٹی چائے کا کپ کی اس میں بچا گیا تو ان سب کو میں ایک ایک دفعہ کلک کر دیتا ہوں سیکنڈ پیریٹس بائی ڈے پلے گروپ کا بریک پیریٹس ہوگا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر سیم پیریٹ ہے پورے کے پورے سکول میں بریک پیریٹ تو ہم یہ چیک باکس سیلیکٹ کر لیں اور یہ کرنے کے بعد اگر پھر ہم کلک کریں گے جیسا کہ میں اس پر کلک کرتا ہوں تو اب ہمیں ہر کلاس کا سپریٹلی نہیں کرنا پڑے گا سسٹم خود سے سب کے سب کو ساری کی ساری کلاسز اور ان کے اندر سیکشنز کے بریک پیریٹ اسے بنا دے گا اگر آپ کے سکول میں جمعہ والے دن شارٹ پیریٹس ہوتے ہیں یا پیریٹس کم ہوتے ہیں جمعہ والے دن تو آپ ان پیریٹس کو یہاں ڈلیٹ کر سکتے ہیں سب سے باقی دنوں میں پانچ پیریٹ ہے لیکن جمعہ والے دن چار پیریٹ ہوگئے تو آپ ایزی لی اس پیریٹس کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں چینج ڈیوریشن آف ڈے چینج ڈیوریشن آف پیریٹس بائی ڈے تو اس پہ کلک کر کے اب یہاں پہ ہم پیریٹس کی ڈیوریشن ہر ڈے کے چینج کر سکتے ہیں سب سے جیسا کہ فرائی ڈے کو عموماً باس پھولوں پہ پیریٹس کی ڈیوریشن شارٹ ہوتی ہے تو ہم یہاں سے ون بائی ون بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ آٹھ سے آٹھ پینتیس تک ہے اسے ہم آٹھ سے آٹھ بجے سے سب سے پچیس منٹ تک کر سکتے ہیں اور پھر دوسرا پیریٹ ہم آٹھ پچیس سے آٹھ پچاس تک اس طرح سے کر سکتے ہیں اور اگر ان سب کو ہم نے اکٹھے چینج کرنا ہے تو پھر یوں بھی کیا جا سکتا ہے جہاں سے فرائی ڈے سیلیکٹ کریں اور ڈیوریشن اس کی دے دیں پچیس منٹ اور اسے اپلائی کر دیں اب یہ آل کلاسز پہ سنگل کلک اپلائی ہو گیا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ سے آٹھ پچیس پھر پچیس سے بچاس اور پھر پچاس سبانو سبانو سے نو چالیس نو چالیس سے دس بچ کے پانچ منٹ یہ پلے گروپ کے لئے تھا اور اگر ہم کلاس چیئے کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے چھے پیریڈ تھے تو اسے حساب سے ڈیوریشن کا چینج ہو گیا ہے تمام کلاسز کا یہ ڈیوریشن چینج ہو چکا ہے پیریڈز جنریٹ کرنے کے بعد ہمارا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل کریئیٹ کریں گے جس میں کلاس روٹین اب کلاس روٹین میں اس وقت بائی ڈیفالٹ بائی ٹیچر سیلیکٹ ہے تو ہم اسے بائی سیکشن بھی کر سکتے ہیں ابھی میں اسے بائی ٹیچر ہی رہنے دیتا ہوں اور اس وقت میرے پاس ڈیٹا بیز میں تین ٹیچر آویلیبل ہیں اکرم کمال اور نادیا تو ان کے ایکٹیو پیریڈ اس وقت زیرو ہیں میں اکرم پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اکرم کو اور جب میں نے اکرم کو سیلیکٹ کیا تو ہمارے پاس یہ ایک گریڈ اوپن ہو گیا اب اس میں میکسیمم جو ہمارے پیریڈ سے وہ اس میں آرہے ہیں ایک سے دس تک اور اس میں اب میں سیلیکٹ کرتا ہوں کے منڈے والے دن اکرم پلی گروپ میں انگلش پڑھائیں گے اور دوسرا پیریڈ اگر میں پلی گروپ کے لیے ہی سیلیکٹ کروں تو اس میں لکھا آگیا کہ یہ تو ہم آرہیڈی بریک ڈیکلیئر کر چکے ہیں تو یہ والا پیریڈ سیلیکٹ نہیں ہو سکتا ہم تیسرا پیریڈ سیلیکٹ کر لیتے ہیں وہ بھی پلی گروپ میں ہی ہوگا اور وہ درس قرآن ہوگا تو اس طرح سے ہم ون بائ ون ہر ٹیچر کے لیے سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہ ہی کام ہم ان بلک کرنا چاہیں جیسا کہ یہاں سے کلاس سیلیکٹ کر لی پلی گروپ اور اور سبجیکٹ انگلیش ہوگا تو ہم اسے اپلائی کرتے ہیں اب اس فرس پیریٹ کے تمام ڈیز پر یہ اپلیمنٹ ہو گیا اب میں یہاں سے پیریٹ چینج کرتا ہوں اور درس قرآن اور یہاں سے اپلائی کرتا ہوں تو یہ باقی سارے ڈیز پر تھرڈ پیریٹ اپلائی ہو گیا پانچمے پیریٹ میں میں میت سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں پلے گروپ میں لیکن یہاں پر اس لسٹ میں میت تو ہے ہی نہیں حالانکہ ہم نے سبجیکٹ میں میت ایڈ کیا تھا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیوں اس لسٹ میں نہیں آرہا میں اسے کلوز کر کر اسے بھی کلوز کرتا ہوں یہاں پہ سٹوڈیٹس میں اور پھر سیکشن میں جا کے پلے گروپ کے ریڈ سیکشن میں جاتا ہوں اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو درس قرآن اور انگلش صرف یہ دو ہی چیک ہیں پلے گروپ کے لیے تو میت اس وقت تک ہمیں وہاں پہ اس لسٹ ان دونوں کو یہاں سے سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور پھر کلوز کر کے واپس ہم آتے ہیں ڈیلی روٹین اور ٹائم ٹیبل کلاس روٹین میں ٹیچر اور پھر اکرم اب میں سیلیکٹ کرتا ہوں دوبارہ پلے گروپ اور اب دیکھیں کہ یہاں پہ وہ والے سبجکٹ بھی ہمیں نظر آرہے ہیں اس لسٹ میں میٹ سیلیکٹ کر دیتا ہوں ایک اور چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ پلے گروپ کے ہم نے سیکشن ٹوٹل پانچ ڈیفائن کیے تھے لیکن یہاں پہ پانچ سے زیادہ سبجکٹ آرہے ہیں تو ہم اگر چھٹا سبجکٹ بھی پلے گروپ کو دے دیں تو کیا ہوگا چھٹا پیریڈ میں سیکشن کیا لیکن یہاں پہ پلے گروپ ہے ہی نہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ پیریٹ ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے پلے گروپ کے پانچ پیریڈ کیے تھے جیسا کہ یہاں پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے پیریٹ اور پلے گروپ کے پانچ پیریڈ ہے چھٹا پیریڈ پلے گروپ کا نہیں ہے تو ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہوئے پلے گروپ کا چھٹا پیریڈ یہاں پہ آسائن نہیں کر سکتے سسٹم ہمیں allow نہیں کرے گا اس لسٹ میں پلے گروپ موجود نہیں ہے جیسے جیسے ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں تو سسٹم ہمیں ساتھ ساتھ ہے کاؤنٹ کر بتاتا جا رہا ہے جیسے پانچ اور پانچ دس اور ایک گیارہ یہ ٹوٹل گیارہ پیریڈ اس وقت ہم سیلیکٹ کر چکے ہیں اور ٹیچر کا نام اکرم صاحب ہے اگر اسے کلوز کر کے واپس جاتا ہوں تو اکرم کے سامنے 11 اور جب کے باقی دونوں ٹیچر کا بھی 0 ہے اور اگر اب میں بائی سیکشن سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور پھر میں پلی گروپ پہ ہی پلک کرتا ہوں تو ہمیں وہی والے پیریڈ اور دی ہمیں سیلیکٹ نظر آئیں گے جو ہم بائی ٹیچر میں کر چکے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ٹیچر کو پیریڈ اور سبجیکٹ اسائن کر دی ے وید رسپیکٹ ٹو ڈیز نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے سیکشن ٹو ٹیچر سیکشن ٹیچر میں کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں سیکشن نظر آ رہے ہیں اور ان میں ایکٹیو پیریڈ جیسا کہ ابھی ہم صرف پلے گروپ کے ڈیفائن کیے ہم نے پیریڈ اسائنمنٹ کی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیکشن پورے کا پورا جو کہ اس وقت اکرم کے پاس ہے ہم یہ مسٹر کمال کو اسائن کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کو سیلیکٹ کر جب سیو کریں گے تو وہ سارے کے سارے پیریڈ اکرم سے کمال میں شفٹ ہو گئے ہیں نیکسٹر میں ٹیچر ٹو ٹیچر ہیں تو اب جیسا کہ یہ الیون پیریٹ کمال کے پاس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ مسٹر کمال اگر سکول چھوڑ کے جا رہے ہیں کسی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے ہم یہ تمام سبجیکٹ جو کہ کمال سا پڑھا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ مس نادیا پڑھا ہے تو ہم اسے اسائن کر دیں گے سیو کریں گے تو وہ شفٹ ہو گئے ہیں نادیا میں ہم دیکھیں گے ٹیچر آویلیبیلٹی ٹیچر آویلیبیلٹی میں ہمیں سسٹم یہ بتاتا ہے کہ کسی سپیسفک ڈے میں سبوز کہ ٹیوز کون کون سے ٹیچر آویلیبیل ہیں تو سسٹم نے ہمیں بتا دیا کہ ٹیوز ڈے کے فرسٹ پیریڈ میں اکرم اور کمال یہ دو ٹیچر آویلیبیل ہیں جبکہ نادیا بیزی ہے تو یہاں تک ہمارا ٹائم ٹیبل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ٹائم ہے ٹائم میں آتا ہوں اس پیج پہ یہاں پہ کلاسز ٹیچر اور سبجیکٹ میں سب کو آل آل ہی رہنے دیتا ہوں اور جنرےٹ ٹائم ٹیبل پہ کلک کرتا ہوں اور ہمارا ٹائم ٹیبل ایکسل میں جنرےٹ ہو چکا ہے اسے سلیکٹ کر کے میں اوپن کرتا ہوں اور ایکسل فائل کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ایکسل فائل کیسی جنرےٹ ہوئی اور ہمارا ٹائم ٹیبل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس وقت تو ہماری ایکسل فائل جنرےٹ ہو چکی ہے سب سے ڈاوپ پہ سکول کا لوگو ہے پھر سکول کا نیم آرہا ہے میں اگزمپل کے طور پہ یہاں پہ یہی نام لکھا تھا آپ کا سکول نیم ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد پیریٹ کی لسٹ ہے ایک سے لے کے دس تک کیونکہ میکسیمم پیریٹ اس میں دس ہی تھے پھر لیفٹ سائیڈ پہ لسٹ آرہی ہے سیکشنز کی ساتھ کلاسز کی پلے گروپ نرسری اور اس کے بعد یہ ہمارا سب سے اہم سیل ہے اسے ہم سٹیڈی کرتے ہیں فرسٹ پیریٹ ہے یہ اور پلے گروپ اور ریڈ ہے اس میں فرسٹ سیل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرائیڈ جمعہ والا دن پچیس منٹ کا پیریٹ ہے جو کہ یہاں پہ پہلی لائن میں نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ باقی پیریٹ منٹ ٹو تھرس ڈے یہ پینتیس منٹ کے ہیں آٹھ بجے سے لے آٹھ پینتیس تک اور یہ پورا منٹ سے لے کے فرائیڈ تک انگلیش ہیں اور نادیا پڑھائے گی تو دوسرا بریک کا پیریٹ ہے تیسرا درس قرآن کا پیریٹ ہے اور یہ بھی نادیا ہی پڑھائے گی منٹ ٹو فرائیڈ اور چوتھا پیریٹ تو مجود ہے لیکن یہ کسی بھی ٹیچر کو آسائن نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے لئے کوئی سبجیکٹ کیا تھا اس لئے ٹیچر اور سبجیکٹ اس میں نہیں آرہے میں صرف پانچ پیریٹ تھے وہ ہی آرہے ہیں باقی سارے اس میں کھالی آرہے ہیں تو ہمارا کمکلیٹ ٹائم ٹیبل پورے سکول کے لئے یہ جنریٹ ہو چکا ہے اب ایکسل فائل میں آپ فردر ایڈیٹن کر کے اسے مختلف کلر دے سکتے ہیں اور پھر اسے پرنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے سسٹم پہ سکول مینجمیٹ سافٹوئر انسٹال نہیں ہے تو ہماری ویب سائٹ www.safwarelinkers.com سے ڈاؤنلوڈ کر کے دس دن کے لئے فری ٹرائل انسٹال کریں یا پھر صبح نو سے شام پانچ بدے کے دوران ان نمبر پر کسی بھی وقت کال کریں ہمارے ایکسپرٹ فری آف پاسٹ انسٹال کروا کے آپ کے سسٹم کو ریڈی کر دیں گے